السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھنے ہیں گریٹ پاکستان چینل دوستو اگر تو آپ چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو لادمی سبسکرائب کیا کریں ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کیا کریں تاکہ معلومات آپ تک پہنٹی رہا کریں ویڈیو کی شکل میں دوستو دو ڈیولمنٹ شیئر کروں گا پہلی ڈیولمنٹ تو آئی ایم ایف کے مطلق ہے کہ لیٹر آف انٹینٹ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کی طرف بھیجا جا چکا ہے جس کا جواب اسے ریٹن بھی کرنا ہوتا ہے پاکستان سو مار والے دن یا منگل والے دن تک کر چکا ہوگا تو یہ بڑی ڈیولمنٹ ہے کیونکہ اسی ماہ کے انڈ میں غالباً اٹھائیس یا انتیس اگست کو کہا جا سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کی وشنگٹن میں غالباً ایک میٹنگ ہے جس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ پاکستان کو پیسے کب تک جاری کیا جانے ہیں یا فورن ہی وہ جاری کر دیں گے پاکستان کو پیسے تو یعنی اس ماہ کے انڈ تک کافی چانسیز ہیں کہ آئی ایم ایف سے بھی پیسے پاکستان کو مصول ہو جائیں گے تو اوورال پاکستان دو ٹرانزیکشن اکٹھی لینا چاہتا ہے جس کی اگر مالیت کی بات کی جائے تو دوستو یہ کوئی مالیت ایک شریعت چھ سات ارب ڈالر تک بن جاتی کیا تو اوورال جو پیکج ہے وہ بھی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ سات ارب ڈالر تک کا ہو تو کافی زیادہ اب چانسیز بن چکی ہیں کہ آئی ایم ایف بھی پیسے پاکستان کو دے گا جس کی وجہ سے جو ڈالر ہے وہ دو سو سی بھی نیچے آ جائے گا پیسے بھی جو منی ایکسچینجر ہیں وہ ڈالر دو سو کے قریبی سیل کھریدتے ہوئے نظر آ رہی ہیں جبکہ جو سیلنگ ہے اس وقت ڈالر کی وہ کافی کم ہو چکی ہے جنہوں نے ڈالر کو اکٹھا کر کے رکھا تھا ہورڈ کر کے رکھا تھا وہ انہوں نے اب سیل کرنا شروع کر دیا لیکن شاید اب انہیں نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ڈالر بار بار ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ایک سو نبے پچاسی روکے تک آ جائے گا تو یہ بڑی اچھی ڈولمنٹ ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے کیونکہ ہر چیز تو امپورٹ ہوتی ہے زیادہ تر پاکستان میں تو ان سب کے پرائز کے اوپر اثر پڑے گا جیسے ہی ڈالر نیچے جائے گا لیکن دوستو کچھ چیزیں یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ جس طرح پہلے جو پرائز تھا ڈالر اوپر جانے سے پہلے کیا اسی سٹیج کے اوپر پرائز واپس آ جائے گا یا اس سے تھوڑا سا اوپر ہی رہ گا اس سے بھی اکانومی کو ایک قسم کا نقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ پہلے اگر ڈالر نیچے تھا تو پرائز اس حساب سے اگر ارجسٹ نہیں ہوتا اسی سٹیج کے اوپر نہیں آتا بلکہ اوپر اوپر ہی رہتا ہے اسی تھوڑے سے پرائز کے اوپر فرق پڑتا ہے تو پھر بھی عوام کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں عوام تو مہنگائی میں پھنستی ہوئی نظر آئے گی تو یہ بھی ضروری ہے کہ جو اپرائز ہے چیزوں کا وہ بھی نیچے آئے اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو ظاہر سی بات ہے جو ایکسپورٹر ہے پاکستان کے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ڈالرز وائٹ سے آتی ہیں تو ان کے اب پیسے بھی کم بنیں گے تو را مٹیریل بھی کیونکہ وہ امپورٹی کرنا پڑتا ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا انہیں را مٹیریل بھی سستہ ملے گا کیونکہ اگر وہ سستہ نہیں ہوتا تو جو کاسٹ ہوگی وہ بڑھ جائے گی اگر کاسٹ بڑھ جائے گی تو ایکسپورٹ پاکستان کی مہنگی ہو جائے گی اگر ایکسپورٹ مہنگی ہو جائے گی تو ایکسپورٹ پاکستان کی کم بھی ہو جائے گی یہ بھی بات آپ یاد رکھیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ڈالر نیچے آنے کے ساتھ پرائزیز بھی نیچے آئیں جس طرح اگر ڈالر فرض کریں ایک سو پچاسی کے اوپر آ جاتا ہے یا نبے کے اوپر تو اس اسٹیج کے اوپر جو پرائزیز تھی کسی بھی راہ مٹیریل کی یا کسی بھی چیز کی اسی کے اوپر دوبارہ سے وہ پرائز آئے تو پھر یہ بیلنس ہوگا اور ایک آنمی پاکستان کی کافی زیادہ اسے فائدہ ہوگا اور ایکسپورٹ کے اوپر جو اثر ہے وہ بھی شاید پھر کم پڑے دوستو شروع میں میں نے ایک شریعہ چھ سات ارب ڈالر کہہ دیا تھا جو پاکستان دو ٹرانزیکشن کٹھی لینا چاہتا ہے ایم ایف سے تو وہ تھوڑی سی گلتی ہوگی تھی یہ ایک شریعہ سترہ ارب ڈالر کی دو ٹرانزیکشن بنتی ہیں جو کہ پاکستان اکٹھی لے گا تو یہ سوچا میں کریکشن کرتا ہوں اب دوستو دوسری ڈولیمنٹ کی بات کرتا ہوں یہ دوستو ایک گورنمنٹ کا پلین ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چودہ ہزار میگا وات اسی سال سولر پاور پلانٹ کے جو پروجیکٹ ہے ان کا آغاز کیا جائے اب صرف اسی کو لے کر اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنا کوئی سچا منصوبہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ سالوں کے اندر اسے امپلیمنٹ کر دے لیکن اسی سال اسے چودہ ہزار میگا وات کو یہ اگر سچارٹ کرنا چاہتی ہیں جو کہ انہوں نے کہا بھی ہے گورنمنٹ نے تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا گورنمنٹ کے لیے اگر گورنمنٹ کر دیتی ہے تو یقینا جو بجلی کے پرائزیز ہیں ان کے اوپر فیوچر میں بڑا اچھا اثر پڑے گا یہاں گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ نو ہزار میگا وات اس میں سے پریارٹی بیسیز کے اوپر شروع کیا جائے گا اور یہ سب کچھ اس لیے شروع کیا جا رہا ہے کہ جو پرائزیز ہیں فیول کے وہ ہمیں پتہ ہے بہت اوپر چلے گئے تھے اور پاکستان چاہے امپورٹیڈ کوئلہ استعمال کرے چاہے امپورٹیڈ ایل این جی استعمال کرے چاہے پیٹرولیم پروڈکس امپورٹیڈ استعمال کرے ہر لحاظ سے پاکستان کی جو بجلی کیا ہے وہ بڑی مہنگی بنتی تھی لیکن جو سولر پاول پلانٹ ہوں گے ان سے بجلی بڑی سستی بنے گی حتیٰ کہ اتنی سستی کے گالبن یہ کوئی چھ سات سات آٹھ سینڈ تک بتائی جاتی ہے کہ بجلی پاکستان پر یونٹ پرے گی ابھی جو باقی میتھرڈ ہیں وہ بہت اکسپینسیو ہیں ان کے ذریعے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے وہ شاید تیس روپے پر یونٹ کے اوپر جلی جاتی ہے یا شاید اس سے بھی اوپر تو یہ جو سولر پینل ہوں گے جو کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اب لاؤنچ کیے جائیں پریئرٹی بیسیز کے اوپر اور سارے کے سارے پروجیکٹ یہی بنے تو اسے انشاءاللہ پاکستان میں بجلی سستی بنیں گی اور پری مقدار میں پاکستان اسے بجلی جنریٹ کر پائے گا اچھا دوستو یہ بھی بات اب یاد رکھیں کہ گورنمنٹ اس کام کے لیے جو انسینٹیوز ہیں وہ بھی فراہم کارڈک ہے تاکہ یہ جو پریوجیکٹ ہے کامیابی کے ساتھ مکمل کیے جا سکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ کامیابی پاکستان کو ملے تاکہ پاکستان ترقی کرے تو دوستو اپنی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ میں جو بیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے اب تک اللہ اتنی تھا اللہ حافظ